اوز باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا بالقاسم محمد وعلا لحطیبین التاہرین المعصومین المظلومین ولانت اللہ یلا آدائی مجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی اعظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغتاو وانقطع الرجا وزاقت الارز ومنعت السماء وانت المستعان وعليک المشتقا وعليک المعول فی الشدت والرخائی اللہم سلی علی محمد وآل محمد اولی الامر اللزین فرضتا لین تاتاہم وارفتنا بزالک منزلتاہم فرجنا بحقهم فرجنا جلا قریبا کلمہ البسری اوہو اقرب یا محمد یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فینکم کافی آیا وانسرانی فینکم ناسر آیا یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 السعاہ 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 الاجل 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 یا رحم الراحمین بحق محمد وآلہ التاہرین سلوات محمد وآلہ التاہرین سلوات محمد وآلہ التاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلی ولی اکل حجت ابن الحسن سلواتکا لیہی وعلا بائیہی فی حضہ السعاہ وفی کل سعاہ ولياں وحافظاں وقائداں وناسراں ودلیلاں وعینہ حتی تسکنہ ارز کا توہ وطمتیہ فیہا تبیلاں اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی الكتاب المجید وَهُوَ ازدقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَآَاتِزَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَطُبَ زِرْتَبْ زِیرَا صلوات بر محمد عزیزوں قرآنِ مجید کی سورہِ اسرہ کی چھبیسویں آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھائے جس میں پروردگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے وَآاتِزَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَطُبَ زِرْتَبْ زِیرَا قرابتداروں اور محتاج اور پردیسی کو ان کا حق دے دو اور خبردار فضول خرچی مت کیا کرو ایک بار سلوات پڑھے برمحمد وآلہ جیسا کہ آپ بہتر جانتی ہیں کہ آیامِ فاطمیہ کا آخری دن ہے اور تاریخِ شہادتِ شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ ہے کون فاطمہ وہ فاطمہ جس کے بارے میں اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی لیکن میری بیٹی فاطمہ اولین و آخرین سے تمام عورتوں کی سردار ہے سلوات برمحمد وآلہ یعنی عزیز و مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی لیکن فاطمہ اس ہستی کا نام ہے توجہ کیجئے گا اس شخصیت کا نام ہے فاطمہ کہ جو ہوا کے زمانے کی عورتوں کی بھی سردار آسیہ کے زمانے کی عورتوں کی بھی سردار حاجرہ کے زمانے کی عورتوں کی بھی سردار سارا کے زمانے کی عورتوں کی بھی سردار مریم کے زمانے کی عورتوں کی بھی سردار یا یوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے فاطمہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جو ہوا کی بھی سردار ہے آسیا کی بھی سردار ہے حاجرہ کی بھی سردار ہے سارا کی بھی سردار ہے مریم کی بھی سردار ہے اور قیامت تک کی عورتوں کی سردار ہے سلام آگر محمد وآلہ اور اسی فاطمہ کے بارے میں یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور قرآن مجید کی یعنی کریمہ جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے وآاتی ذلقربہ حقہو والمسکینہ وابنہ سبیلی ولا تبذر تبذیرہ روایت بتا رہی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بہت سارے مورخین ہیں جنہوں نے لکھا ہے جنہوں نے نقل کیا ہے سیوتی سے نقل ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور سرزمین فیدک انہیں بخش دیا سلوات وآلہ توجہ کیجئے گا عزیزوں یعنی فاطمہ کو فیدک کا بخشنا پیغمبر اسلام کا فاطمہ کو فیدک دینا یہ کوئی معمولی اور سادہ مسئلہ نہ تھا بلکہ یہ حدیہ یہ بخشش و عطا ولایت و خلافت کے لیے ایک بہت محکم اور مستحکم پناہ گاتی اور خاندان اہل بیت کے مقام عزمہ کی تقویت کی ایک سنت تھی اس لئے ماننا پڑے گا کہ یہ جو فیدک کا حدیہ تھا یہ جو فیدک کا دینا تھا یہ ایک روحانی مسئلہ تھا یہ حدیہ ایک روحانی حدیہ تھا ایک مانوی حدیہ تھا لیکن عزیزوں توجہ کیجئے گا چونکہ برسر اقتدار حکومت اس بات کا احساس بخوبی کر چکی تھی لہذا وفات پیغمبر کے فوراں بعد ایک جھوٹی حدیث کا سہارہ لے کر فیدک کو حضرت زہرہ سے لے لیا گیا اور اسے بیت المال میں شامل کر لیا گیا غصب فیدک کی داستان ایک بہت غمناک اور عبرتناک داستان ہے جو کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد رونما ہونے والے حالات کے تجزیہ وہ تحلیل کی ایک بہت اہم ساند ہے توجہ کیجئے گا اور شہزادی اسلام حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ آپ کی جو غمناک زندگی تھی توجہ کیجئے گا عزیز آپ کی جو غمناک زندگی تھی غم انگیز زندگی تھی اس زندگی کا ایک خصوصی پہلو تفدک اور اہل بیعت اتحار کے مسیبتوں کا ایک عمومی رخ تفدک توجہ کیجئے گا بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بہت ہی اہم ٹوپک ہے جسے میں نے چوز کیا ہے لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فدک کیا تھا اور کہاں پر تھا فدک جیسا کہ مورخین کی اکثریت نے لکھا ہے توجہ سرزمین حجاز میں خیبر کے پاس ایک سرسبز و شاداب گاؤں کا نام تھا فدک ایک آباد گاؤں تھا ایک بہت خوبصورت گاؤں تھا فدک اور فدک اور مدینے کے درمیان جیسا کہ روایت میں ملتا ہے فدک اور مدینے کے درمیان دو یا تین دن کا راستہ تھا اور کچھ لوگوں نے اسے ایک سو چالیس کلومیٹر بتایا فدک میں اُبلتے ہوئے چشمیں توجہ فدک میں اُبلتے ہوئے چشمیں اور خجور کے بہت سارے درخت اور سب سے اہم بات یہ ہے عزیزوں کہ خیبر کے بعد یہودیوں کا یہ سب سے اہم علاقہ سمجھا جاتا تھا اب فدک کی سرسبز و شاداب آبادی رسول خدا تک کیسے پہنچی اس بارے میں تاریخ میں ملتا ہے بہت توجہ میں چاہتی بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس بارے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام جنگ خیبر سے واپس ہوئے تو خدا وند قہار نے فدک کے سرسخت و کٹر یہودیوں کے دلوں میں آپ کا روب و وحشت ڈال دیا اور انہوں نے کسی شخص کو بھیج کر اس بات پر صلح کر لی بہت توجہ اس بات پر صلح کر لی کہ فدک کا آدھا حصہ آپ کو دے دیا جائے گا آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا پیغمبر اسلام نے ان کی صلح کو قبول کر لیا ان کی اس گزارش کو قبول کر لیا اور اس طرح سے فدک رسول خدا سے مخصوص ہو گیا توجہ کی جگہ اور چونکہ قرآن مجید کی سورہ حشر میں سورہ حشر کی چھٹی آیت میں اللہ ہرشاد فرماتا ہے بہت توجہ سورہ حشر کی چھٹی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز ہم بغیر جنگ کے اپنے رسولوں کو دلوا دیتے ہیں اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کیوں کیونکہ تم نے اس کے لیے کچھ بھاگ دوڑ تو کی نہیں کچھ محنت تو کی نہیں تم نے اس کے لیے اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے سورہ حشر کی چھٹی آیت میں کہ ہم جس پر چاہتے ہیں توجہ کیجئے گا جس پر چاہتے ہیں اپنے پیغمبروں کا غلبہ عطا فرماتے ہیں کیوں اس لیے کہ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَئِنْ قَدِيرُ وہ ہر چیز پر قادر ہے سَلَوَا بَرْمَحَمَّدْ وَعَلِ مَحَمَّدْ اور اس کے بعد اللہ سورہ حشر کی قرآن مجید میں سورہ حشر کی چھٹی اور ساتویں آیت ضرور پڑھئے گا سورہ حشر کی ساتویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اور قرآن میں اللہ نے بتا دیا سورہ حشر کی ساتویں آیت میں اللہ کہتا ہے کہ جو چیز ہم اپنے رسول کو لوگوں سے یا دہات والوں سے بغیر لڑے دلوا دیں وہ خاص اللہ کہہ رہا ہے سورہ حشر میں وہ خاص اللہ کا اس کے رسول کا اور رسول کے قرابتداروں کا توجہ کیجئے گا عزیزو قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ حشر میں رسول کے قرابتداروں کا ہے اور مسکینوں اور یتیموں محتاجوں کا پردیسیوں کا ہے یعنی جو چیز بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ چیز خاص رسول خدا سے مقصود ہو جاتی ہے اور وہ چیز غنائے میں جنگی کی طرح تقسیم نہیں کی جاتی ہے توجہ کیجئے گا عزیزو اس طرح سے فیدک رسول خدا کے اختیار میں آ گیا اور آپ اس کی آمدنی کو ابن سبیل توجہ ابن سبیل کے معنی ہوتا ہے کہ جو راستے میں پھس جائے اور اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ گھر تک پہنچ سکے اور ان جیسے غریبوں اور پردیسیوں کی مالی امداد میں صرف کرنے لگے توجہ کیجئے گا عزیزو اور اس مطلب کو یاقوت حموی نے اپنی کتاب موجمل بلدان میں لکھا ہے یہ شیعہ مفسرین کی بات چھوڑ دی جائے مسلمانوں کے بڑے بڑے مفسرین نے بڑے بڑے مورخین نے یہ بات کہی ہے یاقوت حموی نے اپنی کتاب موجمل بلدان میں اس مطلب کو لکھا ہے اور ابن منظور اندولسی نے اپنی کتاب لسان العرب میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا اس مطلب کو لکھا ہے تبری نے اپنی تاریخ توجہ کیجئے گا عزیزو اس لیے کہ میں مسلمانوں کے بڑے بڑے عالم دین کی دلیلیں دے رہی ہیں تبری نے اپنی تاریخ میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے اور ابن اسیر نے اپنی کتاب الکامل میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رسول اسلام نے اپنی حیات تیبہ میں ہی فدق فاطمہ زہرہ کو بخش دیا تھا فاطمہ زہرہ کو عطا کر دیا تفدق اس لیے کیونکہ رسول خدا سے مخصوص ہو گیا تفدق اب رسول اپنی بیٹی کو نہ دیں گے تو کسے عطا کریں گے سلامات برمہ محمد والم تو مورخین کے اقوال گواں ہیں مفسرین کے اقوال گواں ہیں اس بات پر کہ فدق رسول خدا کی حیات تیبہ میں ہی فاطمہ زہرہ کے ہاتھوں میں آ گیا تھا رسول نے اپنی بیٹی کو فدق عطا کر دیا تھا فدق دے دیا تھا اور مسلمانوں کے مفسرین میں ایک بہت ہی مشہور و معروف مفسر توجہ کیجئے عزیزوں بہت ہی مشہور و معروف مفسر جناب جلال الدین سیوتی نے کتاب در المنصور میں سورہ اسرہ کی سورہ اسرہ کی چھبیسویں آیت کے زیل میں ابو سعید خدری سے نقل کیا ہے یہ ابو سعید خدری کون تھے توجہ رکھیے گا عزیزوں بہت ہی مشہور و معروف صحابی تھے جناب ابو سعید خدری سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی فدق فاطمہ زہرہ کو دے دیا فدق فاطمہ زہرہ کو عطا کر دیا اور حدیث کے اقوال اس طرح سے عزیزوں کہ جب خداوند تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وعاتی زلق ربا حق اپنے نزدیکی رشتے داروں کو ان کا حق دے دیجئے تو اللہ کے رسول نے فاطمہ زہرہ کو بلایا اور سرزمین فدق انہیں دے دیا سلامات برمہ محمد وآلہ 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 وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں ان طوام دلیلوں میں جو میں نے دی ہے سب سے جو اہم دلیل ہے وہ یہ کہ مولا کائنات جناب علی بن عبی طالیب علیہ صلاة وآلہ ہمارا مولا نہجو بلاغا میں نہجو بلاغا میں ہمارا مولا فدق کے بارے میں فرماتا ہے بلا کانت فی ایدین فدق من کل ما ازلت السماو فشاہت علیہ نفوس قوم وسخت انہ نفوس قوم آخرین ون نیم الحکم اللہ ہاں ہمارے ہاتھوں میں اس آسمان کے نیچے صرف ایک فدق تھا توجہ کیجئے مولا فرما رہے ہیں ہمارے ہاتھوں میں اس آسمان کے نیچے صرف ایک فدق تھا لیکن اس پر بھی ایک قوم نے اپنی لالچ کا مظاہرہ کیا بہت توجہ اور دوسری قوم نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ون نیم الحکم اللہ بہرحال بہترین فیصلہ کرنے والا پروردگار ہے یعنی جناب امیر المومنین کا قول اس بات کی نشان دہی کر رہا ہے کہ فدق رسول خدا کی حیات تیبہ میں ہی مولا کائنات اور شہزادی کونین کے ہاتھوں میں آ گیا تھا لیکن ایک قوم نے اپنی لالچ کا مظاہرہ کیا اور دوسری قوم نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی اس لیے کہ مولا فرما رہے ہیں نیج البلاغ میں اور مولا کائنات اور شہزادی سیدہ کو مجبوراً فدق سے چشم پوشی اختیار کرنی لیکن عزیزوں غور توجہ کی بات یہ ہے کہ یہ جو چشم پوشی تھی یہ خوشی کے ساتھ اختیار نہیں کی گئی بہت اہم مسئل خوشی کے ساتھ یہ چشم پوشی اختیار نہیں کی گئی تھی اس لیے کہ اگر خوشی کے ساتھ یہ چشم پوشی اختیار کی گئی ہوتی اگر مولا نے خوشی خوشی فیدک دے دیا ہوتا فیدک سے کنارہ کشی کر لی ہوتی تو مولا کائنات کا اللہ کو فیصلے اور انصاف کے لیے پکارنا بے معنی سلگتا ہے اس لیے کہ مولا نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں نیمل حکم اللہ بہرحال بہترین فیصلہ کرنے والا پروردگار ہے سلوات برمہ محمد والمہ عزیز اس کے بعد میرا مولا نحج البلاغہ میں کہہ رہا ہے توجہ کیجئے گا مولا نحج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ ویسے بھی مجھے فیدک اور غیر فیدک سے کیا لینا دینا توجہ کیجئے گا مولا کی الفاظ فیدک اور غیر فیدک سے کیا لینا دینا جب کی نفس کی اصلی منزل کل کے دن قبر ہے میرا مولا فرما رہا ہے نفس کی اصلی منزل کل کے دن قبر ہے یعنی مولا کائنات نے وہ عظیم شخصیت توجہ کیجئے عزیز عظیم شخصیت وہ عظیم امام لاکھ سلام ہو اس امام پر جس امام نے یہ الفاظ استعمال کی جس امام نے یہ کہا ہے اور یہی وجہ ہے عزیز کہ مولا کائنات نے پھر فیدک کو واپس نہ لیا توجہ کیجئے مولا کائنات نے فیدک کو واپس نہیں لیا اس لیے کہ شہزادی کے دربار میں جانے کے بعد اور جب شہزادی واپس خالی ہاتھ لوٹ آئی ہے تو فیدک روحانی عنوان کے بجائے مادی عنوان اختیار کر چکا تھا یہی وجہ ہے عزیز وں غور فکر کی بات ہے کسی بھی امام نے اپنے زمانے میں فیدک کو واپس نہیں لیا کیوں اس لیے کہ فاطمہ زہرہ کے بعد فیدک روحانی عنوان سے مادی عنوان لے چکا تھا اور اگر کوئی امام فیدک کو واپس لے لیتا تو پھر اسے دنیا پرستی اور دنیا طلبی کی طرف دیکھا جاتا ہے اور امام وہ ہے امام اس ہستی کو کہتے ہیں امام وہ شخصیت ہے جو کائنات کو اپنی ٹھوکروں مرکھا کرتا ہے سلامت برمحمد والم تو عزیزو کسی بھی امام نے اپنے زمانے میں فیدک کو واپس نہیں لیا ہے شہزاد یہ کون ان کے بار عزیزو جب توجہ کیجئے میری طرف میں توجہ رہیے جب اور ضرور آپ نے یہ قصہ سنا ہو گا اگر نہیں سنا ہے تو سن لیجی میری طرف توجہ کی ایک مرتبہ حارون رشید کا زمانہ تھا اور آپ کو معلوم ہے میں بتا چکی ہوں کہ فیدک ایک سرسبز و شاداب آبادی کا نام تھا اور حارون رشید کا جب زمانہ آیا ہے بہت اہم مسئلہ ہے حارون رشید کا جب زمانہ آیا ہے تو ایک مرتبہ امام قازم علیہ السلام حارون رشید امام سے کہتا ہے کہ مجھے فیدک کے اصلی حد و حدود بتا دیجی تو امام نے فیدک کے حدود بتانے سے پرہیز کیا اس نے کہا مجھے بتا دیجیے آپ کو آپ کے جد کی قسم فیدک کے اصلی حد و حدود کیا ہیں تو امام نے فرمایا کیا فرماتا امام امام کہہ رہے ہیں کہ اگر میں فیدک کے اصلی حد و حدود کو بتا دوں گا تو تو ہرگز ہرگز اسے واپس نہ کرے گا بتائیے آپ کو آپ کے جد کی قسم فیدک کی حد و حدود بتائیے امام نے کہا سن فیدک کی پہلی حد توجہ کیجئے گازیز مولا فرما رہے ہیں امام کازیم علیہ صلی اللہ و السلام فرما رہے ہیں فیدک کی پہلی حد سرزمین ادن ہے جیسے ہی حرون رشید نے سنا ایک مرتبہ غصے سے تھر تھر کپنے لگا کہا اچھا فیدک کی دوسری حد ہے اس نے سنا عجب عجب کرنے لگا بس ایک مرتبہ امام فرماتے ہے فیدک کی تیسری حد توجہ کیجئے عزیز مولا فرما رہے ہیں فیدک کی تیسری حد افریقہ ہے جیسے ہی اس نے سنا کہ فیدک کی تیسری حد افریقہ ہے ایک مرتبہ اس کا چہرے کا رنگ غصے کی وجہ سے کالا ہو گیا اس نے کہ اچھا فیدک کی تیسری حد افریقہ ہے مولا نے فرما ہے بے شک اور فیدک کی چوتی حد توجہ کیجئے عزیز فیدک کی چوتی حد امام فرما رہے ہیں کہ دریائے خزر کے سواہل اور ارمنستان ہے اب جیسے ہی حرون رشید نے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ تاریخ بتا رہی ہے کہ اپنے تخت پر سے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد امام کی طرف دیکھا اور یہ کہتا ہے کہ آئیے اور اس تخت پر بیٹھئے اور لوگوں پر حکومت کیجئے اس لیے کہ جو حدے آپ نے بیان کی ہے وہ تو مملکت اسلامی کی حد و حدود ہے سلاة و محمد والمان مملکت اسلامی کے حد و حدود تھے فدا و عزیزوں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ اسرہ کی چھبیس آیت کی تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم انشاء فرما رہا و آتی زلق ربا حق اپنے رشتداروں کو اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دی جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی روایت بتاتی ہے تاریخ بتا رہی ہے کہ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور سرزمین فدق انہیں بخش دی اور اس مطلب کو میں نے کہا نا نہ صرف شیعہ مفسرین بلکہ مسلمانوں کے بعض مفسرین نے اس حقیقت کو لکھا ہے کہ رسول کی وفات کے بعد فدق فاطمہ زہرہ سلے لیا گیا توجہ کیجئے عزیز اور اسے بیت المال میں شامل کر لیا گیا اور شہزادی کے نمائندوں کو فدق سے باہر کر دیا گیا اور مسلمانوں کے مشہور معروف عالم ابن حجر نے اپنی کتاب سوائق سمہودی نے وفا اور ابن ابی حدید نے شرح نیج البلاغہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ کی لیکن جب شہزادی دربار میں گئی ہے تو شہزادی نے اپنے حق کو واپس لینے کے لئے دو طریقے اختیار کی بہت توجہ چاہتی دو طریقے شہزادی نے اختیار کی پہلا طریقہ شہزادی نے اختیار کیا کہ فدق میرے بابا کا مجھے دیا ہوا حدیہ ہے اور اس طریقے کی گواہی کی طور پہ شہزادی نے جناب امیر المومنین علیہ السلام اور امیر ایمن کو بانوان گواہ حکومت کے سامنے پیش کی توجہ کی جگہ لیکن حکومت نے ان کی گواہی کو یہ کہہ کے رد کر دیا کہ اس بات دعویٰ کے لیے دو مرد شاہد ہونے چاہیے تو جب حکومت نے اس گواہی کو رد کر دیا تو ہماری شہزادی نے دوسرا طریقہ اختیار کیا توجہ کیجئے شہزادی نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور دوسرا طریقہ کیا تھا کہ فیدک میرے بابا سے مجھ تک عرص کے سبب پہنچا ہے میراس کے تحت پہنچا ہے جیسے ہی شہزادی نے یہ طریقہ اختیار کیا بس ایک مرتبہ حکومت نے رسول کی ایک حدیث سنا دی توجہ کیجئے ایک حدیث رسول کی سنا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء توجہ کیجئے ہم گروہ انبیاء اپنے بات کوئی عرص نہیں چھوڑتے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے یہ کہ شہزادی کے عرص کے دعوے کو بھی رد کر دی لیکن عزیزوں اگر دیکھا جائے تو شہزادی سلام اللہ علیہ نے جو فدق کی مالکیت کا دعویٰ کیا تھا توجہ کیجئے بہت توجہ جاتے فدق کی جو مالکیت کا دعویٰ کیا تھا شہزادی نے اکیلے شہزادی سلام اللہ علیہ کی شہادت و گواہی کافی تھے کیوں اس لیے کہ انما یرید اللہ لیوز حبا انکمر رجسا احلال بائیتی ویت تحرکم تطہیرہ سلوات پڑے محمد شہزادی سلام اللہ علیہ اس آیت کے اندر شہزادی کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے آیت تطہیر کی وارث ہے شہزادی اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اہل بیعت اتحار سے ہر طرح کے رجز ہر طرح کی گندگی ہر طرح کی پلیدگی اور گناہ کو دور رکھے گا یعنی کائنات کی ہر گندگی کائنات کا ہر گناہ رسول خدا علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ مسلام سے بہت دور ہے تو یہ کیسے ممکن ہے عزیزوں کہ وہ شہزادی جو آیت تطہیر کی ملکہ ہو وہ شہزادی جو آیت تطہیر کی وارث ہو اس شہزادی کے گواہوں کو رد کر دیا جائے اس شہزادی کے دعوے کو رد کر دیا جائے عزیزوں اگر غور کیا جائے گا تو اکیلے مولا کائنات کی گواہی بھی اکیلے مولا کائنات کی گواہی کافی تھی اس لیے کہ آپ بھی صاحب عصمت ہیں آپ کی شان میں بھی آیت تطہیر نازل ہوئی ہے اور آیت تطہیر کے علاوہ دوسری آیات و روایات بھی مولا کائنات کی صداقت کی گواہی دیتی ہے مولا کائنات کی پاکیزگی اور تحارت کی گواہی دیتی ہے اور اگر سب کو چھوڑ دیا جائے توجہ کیجئے گا عزیز اگر سب کو چھوڑ دیا جائے تو اکیلے پیغمبر اسلام کی یہ حدیث مولا کائنات کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے جہاں جہاں علی ہے توجہ کیجئے گا عزیز جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں حق ان کے ساتھ ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نہ حق کبھی علی کو چھوڑ سکتا ہے نہ علی کبھی حق کا دامن چھوڑ سکتے ہے سلام محمد وآل محمد وآل محمد وآل وآل محمد عزیزوں یہ کیسے ممکن ہے غور فکر کی منزل ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ حق علی کے ساتھ بھی ہو اور پھر بھی علی کی گواہی کو رد کر دیا جائے اور پیغمبر اسلام کے اس قول کے بعد جسے فریقین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کون شخص جرک کر سکتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی گواہی کو رد کر دیا جائے سلامات بر محمد وعالمان عزیزوں اگر دیکھا جائے تو اکیلے امی ایمن کی گواہی کافی تھی اس لیے کہ ابن ابی حدید نے نقل کیا ہے کہ امی ایمن نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے رسول کی اس حدیث کو سنا ہے کہ رسول خدا نے اشارت فرمایا ہے میں اہلِ بہشت سے ہوں توجہ کیجئے گا عزیزوں میں اہلِ بہشت سے ہوں اگر رسول کی اس حدیث کو مانتے ہو تو میری گواہی کو کیوں رد کر دیا تو عزیزوں شہزادی کے گواہوں کو رد کر دیا گیا اور شہزادی کے دعویہ مالکیت کو رد کر دیا گیا تو شہزادی نے ایک طویل خدبہ دیا جس میں شہزادی نے اپنے آپ کو پہچنوایا کہ اے لوگوں مجھے جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں ان پر اور ان کے خاندان والوں پہ اللہ کا دوری دو اور اس کے بعد شہزادی صلی اللہ علیہہ نے ایک طویل خدبہ دیا دربار میں اور اس خدبے میں بس عزیزوں میں نے آپ کی عبادت کو ختم کی مجھے جتنا وقت ملا تھا میں نے مجلس اسی میں سمیٹنے کی کوشش کی شہزادی صلی اللہ علیہہ نے دربار میں جو خدبہ دیا ہے اس خدبے کا تھوڑا سا حصہ مجھے آپ کو بتانا ہے اور اس کے بعد آپ کی عبادت ختم اور اس حصے میں شہزادی نے قرآن کی آیتوں سے دلیل دی ہیں کہ میں فدق کی ملکہ فدق کی مالکیت میرے ہاتھوں میں ہے شہزادی فرماتی ہے سمم لم تلبسو اللہ رئیسا ان تسکنا نفرتوها ویسلسا قیادوها سمم اخذتم تورونا وقدتاها و تہیجونا جمرتاها و تستجبونا لہتا فی الشیطان الغوی و ادفائی انوار الدین الجلی و اخمادی سنانی نبی السفی توجہ کیجئے گا زیزوں بس عبادت ختم ہے شہزادی فرما رہی ہے تم نے بڑی تیزی سے خلافت کے بٹ کے ہوئے ناقے کو ہتھی آئی بے ہتوجہ جاتے اور اتنا انتظار بھی نہ کر سکے کہ پہلے اسے رام کر لیتے پھر اسے تھامتے اور اس کے بعد تم سب نے مل جل کر فتنے کی آگ سلگائی اور ہنگاموں کے شولے بھڑکائے اور اغوا کرنے والے شیطان کی آواز پر لبائک کہا آئین حق کے انوار تابع کو بجھانے اور خدا کے پاک پیغمبر کی سنت کو مٹانے پہ کمر کس لی اور اس کے بعد شہزادی سلام اللہ علیہ ہاں اپنے خدبے میں فرما رہی ہیں کہ دودھ پر سے پھین ہٹانے کے بہانے سے چھپکے سے سارا دودھ ہی چھٹ کر گئے ظاہری طور پر دوسروں کے پتھر کو توجہ کیجئے گا شہزادی کا خدبہ پڑ رہی ہیں شہزادی فرماتی ہیں ظاہری طور پر دوسروں کے پتھر کو اپنے سینے پہ رکھ رہے تھے لیکن اندر اندر خود کو قوی بنا رہے تھے ان کے خاندان اور بچوں کو گوشہ نشین بنانے میں تم تاک میں لگے رہے لیکن ہم نے بھی صبر کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ منتخب نہیں کیا اسی طرح جس طرح گردن جس کی گردن پر خنجر رکھا ہو اور جس کے سینے میں نیزے کی انیچو بھی ہوئی ہو اور اس کے بعد شہزادی اپنے خدبے میں فرماتی ہیں تاجب ہے شہزادی فرما رہی ہے تاجب ہے تم یہ گمان کرتے ہو کہ خداوند عالم نے ہمارے لئے کوئی میراز ہی قرار نہیں دی ہے اور ہم رسول خدا سے میراز نہیں پا سکتے ہیں کیا تم حکم جاہلیت کی پیروی کر رہے ہو اور اس کے بعد شہزادی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شہزادی نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی پچاسمی آیت کرشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُوا مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمِ یُقِنُون توجہ کیجئے عزیزو شہزادی فرماتی ہیں وَمَنْ أَحْسَنُوا مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمِ یُقِنُون اہلِ یقین کے لیے شہزادی فرما رہی ہے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی پچاسمی ہے اہلِ یقین کے لیے خدا سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہوگا سلوات بر محمد والے کیا تم ان مسائل کو نہیں جانتے ہاں خوب جانتے ہو بلکہ سورج کی طرح تم پر واضح ہے کہ میں ان کی بیٹی شہزادی فرما تھی اور اس کے بعد شہزادی کہہ رہی ہے ایوہ المسلمون اے مسلمانوں کیا میری میراس مجھ سے زبردستی چھین لی جائے گی یبنا آبی قحافہ اے ابو قحافہ کے لڑکے مجھے جواب دے کہ کیا قرآن میں یہ لکھا ہے کہ تجھے تیرے باپ کی میراس ملے اور میں اپنے باپ کی میراس نہ پاؤں یہ کیسی بیٹو کی بات ہے شہزادی اپنے خطبے میں فرما رہی ہے اور اس کے بعد شہزادی نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید کو کیا تم نے کتاب اللہ کو جان بوچھ کر پسے پشت ڈال دیا ہے اور اسے ترک کر دیا ہے جبکہ قرآن کا پکار پکار کا کہہ رہا ہے اس کے بعد شہزادی نے ہماری شہزادی نے سورہ نمل کی سولوی آیت کو اشارت فرمایا توجہ کیجئے جگہ اس لیے کہ خطبے کے اس حصے میں شہزادی نے قرآن کی آیتوں سے دلیلیں دی ہیں کہ فدق میرا ہے شہزادی نے سورہ نمل کی سولوی آیت کو اشارت فرمایا قرآن کہہ رہا ہے سورہ نمل میں اللہ کہہ رہا ہے وہ وارثہ سلیمان دعود کہ سلیمان دعود کے وارث ہوئے اور یہیہ بن زکریہ کے قصے میں کہتا ہے قرآن شہزادی فرماتی ہے سورہ مریم کی پانچویں اور چھڑی آیت کو اشارت فرمایا شہزادی شہزادی کیا فرماتی ہے کہ یہیہ بن زکریہ کے قصے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ زکریہ کے وارث یاری سنی و یاری سمن آل یعقوب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ مریم کی پانچویں اور چھڑی آیت زکریہ کے وارث یہیہ ہوئے اور دعا کر رہے ہیں بار الہا خدایا تو اپنی جانب سے مجھے جانشی نتا فرما جو میرا اور یعقوب کی نسل کا وارث ہو اور اس کے بعد شہزادی نے اپنے خدبے میں قرآن کی آیتوں سے دلیلیں دیئے ہیں شہزادی اپنے خدبے میں شہزادی فرماتی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر پچھتر کو شہزادی نے فرمائے وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ یہ بھی تو اسی کا حکم ہے توجہ کیجئے جا جیزے بے حد توجہ چاہتے یہ بھی تو اسی کا حکم ہے کہ خون کا رشتہ رکھنے والے ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں اور قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے اس کے بعد شہزادی نے قرآن مجید کی سورہ نسا کی گیارمی آیت کو ارشاد فرمائے جس میں اللہ کہہ رہا ہے یوسی کم اللہ فی اولادکم لِززکاری مِسْلُ حَزَّلْ اُن سَيَعِن کہ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت کرتا ہے توجہ کیجئے اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے براور ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ شہزادی سلام اللہ علیہہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اسی کو ارشاد فرمائے توجہ کیجئے گا جیزے بس عبادت ختم ہے شہزادی کا ختم شہزادی نے آیت نمبر ایک سو اسی کو ارشاد فرمائے سورہ بقرہ کی اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں اگر کوئی مرنے والا کوئی وسیعت کوئی مال و دولت چھوڑ جائے اور والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لئے حضب دستور وسیعت کر جائے یہ پرہزگاروں پر ایک حق شہزادی نے قرآن کی آیتوں سے دلیل دی اور اس کے بعد شہزادی نے فرمایا کیا اب بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم وارث نہیں ہیں ہمارا کوئی حق نہیں کہ اتنی دلیلوں کے باوجود تم سمجھتے ہو جبکہ میں نے قرآن سے دلیل دی ہے کہ ہم رسول کے وارث نہیں ہیں ہمارا کوئی حق نہیں ہے میں ان کی بیٹی نہیں ہوں میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو ذرا مجھے بتاؤ توجہ کیجئے گا عزیز شہزادی کیا فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اللہ نے قرآن میں تمہارے لئے کوئی آیت نازل کی ہے جن سے میرے بابا کو باہر رکھا ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے کوئی آیت نازل کی ہے جن سے میرے بابا کو باہر رکھا ہے اور کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو بس آخری جملے کیا یہ کہنا چاہتے ہو تم کہ میرا میراس میں کوئی حق نہیں ہے اس لیے کہ دو مختلف مذہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے یعنی اگر والدائن اور بچوں کا مذہب الگ الگ ہو غیر مسلم بچے مسلمان ماں باپ سے میراس نہیں پاسکتے شہزادی فرماتی ہے کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرا اور میرے بابا کے دو مذہب ہیں کیا میرے اور میرے بابا کا دین الگ ہے شہزادی نے فرمایا اور اس کے بعد بی بی نے ایک مرتبہ فرماتی ہے شہزادی کہ کیا تم قرآن کے عام و خاص کو میرے بابا اور میرے شری کے حیات سے زیادہ واقف ہو اچھا لو آخری جملے لو سواری پر کاٹھک کسی ہوئی ہے یہ میہار ہے وہ راستہ ہے چلو اب حشر میں ملاقات وہ دن کتنا اچھا ہوگا کہ جب فیصلہ کرنے والا پرورتگار ہوگا اور مدعی محمد ہوں گے اور فیصلے کی وعدہ گاہ میدار حشر ہوگا اس وقت اہلِ باطل نقصان اٹھائیں گے اور پشمانی تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی سلامت بر محمد والے محمد بس ازیزوں لگاہ میں جب فائدہ ہے جو حرد الازید ہے جشکی حلی کو باقی بھی شبا لے کیککی اختیز ہے باتون و معدو کو بر انسر کی بولی ناری ہے دری بس عزیزوں میں نے آپ کی عبادت کو ختم کیا اور میں نے یہی ٹاپک چوز کیا تھا فدق کی بارے میں پڑھنے اس لیے کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو فدق کے بارے میں جانتے ہیں کہ فدق کیا تھا کہاں پر تھا کیا ہوا لہٰذا میں نے سوچا کہ فدق کا ٹاپک چوز کیا جائے اور شہزادی جب دربار سے واپس گئی ہے بہتر جانتی ہے اور آپ نے سنا ہے آپ کی سماعت بہت اچھی ہے جب دربار سے شہزادی واپس گئی ہے تو کس طرح سے زہرہ دربار سے گئی ہے وہ فاطمہ جو مریم سے بھی افضل ہیں وہ زہرہ جو مریم کی بھی سردار ہیں وہ فاطمہ جب دربار سے واپس گئی ہے تو ٹھوکریں کھاتی ہوئی سیدہ گئی جملہ کافی رونے کے لیے شہزادی دین و دنیا کی ملکہ ٹھوکریں کھاتی ہوئی دربار سے گھر واپس گئی ہے جسم کے جو زخم ہوتے ہیں نا وہ زخم جلدی بھر جاتے ہیں لیکن دل پہ جو زخم لگتا ہے وہ زخم نہیں بھر جاتا ہے وہ فاطمہ جس کی تازیم کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے کبھی بھی دنیا میں نہیں دیکھا گیا ہے تاریخ انسانیت میں کئی پڑھا نہیں گیا ہے کہ کوئی بیٹی آئے اور باپ تازیم کے لیے کھڑا ہو جائے یہ اکیلی سیدہ تھی کہ سیدہ آتی اور رسول تازیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے وہ فاطمہ جب دربار میں گئی ہیں عزیزوں جملہ کہنے جا رہی ہوں ضرور عشق بہائیے گا اور شہزادی کے دربار میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں فاطمہ کی تازیم کے لیے کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے مسلمان تھے رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے رسول کے قرآن کو سینے سے لگانے والے تھے اللہ کے قرآن کو سینے سے لگانے والے موجود تھے حافظ قرآن موجود تھے رسول کا کہنا ماننے والے موجود تھے رسول کی شریعت پر عمل کرنے والے موجود تھے لیکن رسول جس کے لیے تازیم کو کھڑے ہو جایا کرتے تھے آج کوئی تازیم کو نہ کھڑا ہوا یہ دور کی بات ہے جملہ کہنے جاری ہے سنانا جائے گا ضرور روئیے گا فاطمہ کو کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہا شہزادی کو کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہا اور تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب فاطمہ گھر واپس گئی ہے تو ٹھوکرے کھاتی ہوئی سیدہ گئی اور آپ نے ضرور سنا ہوگا زدہ رو کہ جب زہرہ مسلح عبادت پر آئی تو زینب پہچان نہیں پائی اے اممہ ابھی جب دربار میں گئی تھی تو یہ حالت نہیں تھی یہ چند گھنٹوں میں کیا ہو گیا کہ سر کے بال سفید ہو گئے کمر جھگ گئی ہے ہاں آزادارو یہ کائنات کی ایسی بیوی ہے ایسی خاتون ہے جس نے اپنے نام کا اپنے مسائب کا نوحہ خود پڑھا ہے اور مولای کائنات سے کیا بتاتی اس لئے کہ علی خود غم میں مبتلا تھے فاطمہ کا یہ دستور نہ تھا فاطمہ مولای کائنات سے اپنے دل کا حال بیان نہیں کرتی تھی مولا خود عذیت میں ہے اور زیادہ عذیت میں مبتلا ہو جائیں فاطمہ کا دستور تھا کہ روز رسول کی قبر پر چلی جاتی اور اپنے دل کا حال اپنے بابا سے بیان کرتی تھی ضرور روئیے گا اس جملے پر اپنے بابا سے بیان کرتی تھی اے میرے بابا تمہارے بعد میں یکو ترہا ہو گئی میری کمر جھک گئی میری آواز بیٹ گئی اے میرے بابا میری آواز بیٹ گئی اے میرے بابا میری میٹھی زندگی شہزادی فرما رہی ہے میری میٹھی زندگی میرے لیے دل خو گئی اتنے مسائب زہرہ نے اٹھائے اتنی مسیبتیں زہرہ نے برداشت کی کہ اٹھارہ سال کی عمر میں ضعیفہ نظر آنے لگی ازادارو اسی لیے تو شہزادی فرماتی ہے سبت علیہ مسائبون لونہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا اے بابا تمہارے بعد مجھ پر اتنے مسائب پڑے کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے ہاں ازادارو ضرور آپ میں سے کسی نہ کسی بیوی کے پہلوں میں زینب بیٹی ہوگی ذرا زانو سمیٹ کر بیٹھئے گا ہماری شہزادی درمیان میں موجود ہے اے بیوی زینب لاکھو سلام ہاں تمہارے اوپر آج زہرہ کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے آج ماں کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے اے شہزادی امی کلسوم تمہاری ماں کا پرسہ دیتے ہیں اے بیوی ہمارے پرسے کو قبول کرنا اے زمانے کے امام آؤ ہمارے پرسے کو قبول کرو جدہ ماجدہ کا پرسہ لے حضرکمل اللہ ہاں ازادارو تاریخ یہی بتاتی ہے کہ زہرہ کے آپ نے سنا ہے اور اس کے بعد ابھی پھر مسائب سنیں گی آپ زہرہ کے پہلو پر جب جلتا ہوا دروازہ گرا بس چند جملے مسائب کے عبادت ختم شہزادی کے گھر کے چاروں طرف آگ اور لکڑیاں جمع کر دی گئی آپ نے ضرور سنا ہے اور اس کے بعد شہزادی کے گھر میں آگ لگا دی گئی ضرور روئیے گا اس جملے پر اور جب شہزادی کے دروازے میں آگ لگی ہے نا تو عرب کا یہ دستور تھا کہ دروازہ بہت بڑا ہوتا تھا اور دروازے سے دیوار دیوار ہوتی تھی اور دیوار اور دروازے کے بیچ میں تصور کیجئے گا زیادہ فاطمہ کی مصیبتوں کا مسائب کا دروازے میں کوئی نخص نہ آئے اس وجہ سے دروازے میں ایک کیل لگا دی جاتی تھی ضرور روئیے گا اس جملے پر ایک کیل لگا دی جاتی تھی جس کی وجہ سے دروازے میں اگر دیوار سے ٹکراتا تھا تو کوئی نخصان نہیں ہوتا جس وقت فاطمہ کے گھر میں آگ لگائی گئی ہے نا ضرور روئیے گا انشاءاللہ جس وقت آگ لگائی گئی ہے نا شہزادی کے گھر میں دروازے میں آگ لگی دروازے کو دھکا دیا گیا دروازے کو دھکا دیا گیا زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان آگئی شہزادی دروازے اور دیوار کے درمیان آگئی اب جیسے ہی دروازے کو دھکا دیا گیا ہے نا وہ کیل فاطمہ کی پسلیوں میں چھپ گئی اللہ جانے کیسی شدت تھی فاطمہ زمین پر آئی آواز دی اے فضا اے فضا میرے محسن کی خیر ہو پسلیاں ٹوڑ گئی ارے محلو شکستہ ہو گیا لیکن ازادارو سب سے غزبناک جملہ فاطمہ نے کبھی بھی علی کو یہ خبر نہ دی کہ پسلیاں ٹوڑ چکی ہے ارے میرا پہلو شکستہ ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ غسل دیتے وقت مولا چیخ مار کر روئے تھے اے رسول کی بیٹی ارے اکیلے عذیتیں سہتی رہی کبھی علی کو خبر نہ کی اینا علی اللہ و اینا علی راجون وسی آلم الناسین سلم ایام حلبین ينخلبون ربنا تقبل مننا انکا انت السمیو الخليم موسیقی موسیقی